ہلو روشکار آداب سلسلکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبروں اس کارکرم میں ہم بہت ہی اہم ایشوز پر بات کرتے ہیں کچھ جانکار لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں ابھی ڈیموکریسی ایک نئے ایک نئی سٹیج میں پہنچ گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کے میمبرز آف پارلیمنٹ کی پٹائی کرائی جاتی ہے اب سے پہلے اس سے پہلے کی صورتحال تھی ایک دوسرے کو چھیٹا کشی کرنا آلوچنا کرنا نکتہ چینی کرنا لیکن اب پٹائی کا نمبر آ گیا ہے ڈیموکریسی میں سنصد میں اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں جس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں رویندر کمار جی جو ادہکش ہیں راشتری مکتی مورچہ کے اور پیشے سے وکیل ہیں اکثر آپ سے ہم ان کی ملاقات کراتے ہیں چونکہ بہت ہی بے باق انداز میں اپنی رائے رکھتے ہیں رویندر کمار جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے پھر وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ یہ سنصد میں میمبرز آف پارلیمنٹ کی پٹائی ہو جانا یہ بہت بڑی بات یہ چلتے چلتے سڑک پر بھی کسی کے باڈی بھی ہلکی سی ٹچ ہو جاتی ہے تو آدمی کو سوری بولنا چاہیے یہ سیولائز طریقہ ہے کیا سنصد میں بھی کسی بات پر اپنی رائے رکھنا اب اتنا خطرناک ہو گیا ہے کہ مار پٹائی شروع ہو جائے آپ کیا کہتے ہیں اس کے باتے دیکھئے دو ہی پہلو ہیں اس بات کے ایک پہلو ہے جب آپ نے دیکھا گلوان گھاٹی میں بھارت اور چین کے سینک دوسرے کو دھکا مکی کر رہے تھے اور اس میں چالیس ہماری سینک مارے گئے چین کے بھی مارے گئے جن کی پوشٹی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اور دوسرا یہ سین ہے کہ دیش کی راج سبا میں سانسدوں کی پٹائی جو ہے سانسد کے مارشلوں دوارہ کی جا رہی ہے اور اس میں بھی بڑی ویچھتر بات یہ تھی جن کا کام اب تک صرف اٹھا کر کے باہر پہنچانے کا ہوتا ہے اور اس پر سب سے مجیدار بات یہ ہے کہ جو پورش سانسد تھے ان کے سامنے مہیلا مارشل کھڑی کی گئی اور جو مہیلا سانسد تھی ان کے سامنے پورش مارشل کھڑے کی گئے یہ رنیتی تھی اور رنیتی کے تحت یہ ایسا ہی تک کیا گیا یہ بہت آسان ہو جائے گا اور دوسرا یہ تھا کہ مہیلا جو سانسد ہے ان کے سامنے پورش مارشل کھڑے کی گئے تاکہ ان سے ڈر جائے پہلی بار ہے کہ سانسد میں ایک ہی سمیں میں جبکہ ایک بل پاس ہونا ہوتا ہے اس سمیں کا ایک پارلیمنٹ کا ایک نیم ہے اور وہ نیم ہے کہ جب بھی اگر پکش اور بپکش میں کسی بات پر بیواد ہوتا ہے تو ایک طرح سے جب مدان ہوتا ہے تو ساری لوبی کھالی کرا لی جاتی ہیں ساری لوبی بند کر دی جاتی ہیں سارے گیٹ بند ہو جاتے ہیں سانسد میں صرف سانسد ہوتے ہیں اور سانسدوں کی موجودگی میں ہی بل پاس ہونا چاہیے یہ پہلی بار ہے کہ ساٹھ کے قریب جو ہے مارشلوں کو بلا کر مارپیٹ کے بیچ میں جو ہے سانسد میں بل پاس ہوتا ہے اور اس کے بعد سانسد کے اس سمیں جو راج سبہ کے دیکش ہے وینٹن آئیو آ کے کہتے ہیں میں نے اپنی جیون میں ایسا برا دن کبھی نہیں دیکھا یہ ایسے ہی ہے جیسے میں آپ کو پیٹنے لگوں اور پیٹنے کے بعد ساتھ ساتھ رونے بھی لگوں اور آپ ریپورٹنگ کریں دیکھو رو رہے ہیں کتے درمیت ہیں کتے ہردہ ان کا آگھاتت ہو گیا ہے کتے ان کو پیڑا ہو رہی ہے یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کے میں نے ہاتھ پاؤں توڑ دی ہے یہ سانسد میں ہو رہا ہے اس سانسد میں ہو رہا ہے جس کی کاریوائی کیمروں کے بیچ قید ہوتی ہے جس کو کی پوری دنیا دیکھتی ہے لیکن این وقت پر سانسد کے سارے راج سبہ ٹی وی کے کیمرے بند کر دیے جاتے ہیں اور یہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والے سمیں میں ہم نے پندرہ آگست 1947 کو جو آجادی پرپرابت کی تھی آج جو ہے گیارہ آگست 2021 کو آجادی کی ایک طرح سے ہتیا سانسد کے سدن میں ہو گئی ہے تو یہ پرجہ تنتر کی ہتیا آپ نے بتائی تو یہ بہرحال ملک کس طرف جا رہا ہے یہ اصل میں یہ ایک بڑا سوال یہ ملک دیکھو ہٹلر کے راستے پر جا رہا ہے ہٹلر کے بعد سٹرومٹ اوپر تھے ہٹلر نے وہاں کی جو سانسد تھی جس کا نام دوسرے وہاں پر وہ لیتے ہیں ریک بھی ہوتے ہیں اسے اس پر آگ لگا دی تھی سانسد کو نسٹ کر دیا اور سانسد کو نسٹ کرنے کے بعد دنیا کا بیتائج بادشاہ بنوں گا اور اسے پوری دنیا میں دوسرا وشد پیل دیا تو موڈی کے اندر موڈی کے خون میں موڈی کے ڈینے میں بھارتے جنتہ بارٹی کے ڈینے میں آر ایس ایس کے ڈینے میں ہٹلر کے ایک ایک شبد ایک ایک سپنا سمایا ہوا ہے اور وہ اسی کے حساب سے دیش کو اور دنیا کو چلانا چاہتا تو یہ بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک صورت ہے حالے اب میں چلتا ہوں جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو بھی اپوزیشن لیڈرز کے خاص طور پر راہل گاندی اور ان کے کچھ اور ساتھیوں کے بند کرا دیے گئے ہیں کیا جو ٹویٹر جو فیس بک اب تک سرکار کے ایک طرح سے خلاف کئی بار کھڑا ہوا تھا کیا اب اس نے گھٹنے ٹیک دی ہیں کیا کچھ ہے مطلب وہ ٹویٹر جو پریزیڈنٹ رہتے ہوئے ڈاللڈ ٹرمپ کا ٹویٹر ہینڈل روک دے بند کر دے کیا وہ انہیں مجبور کر دیا گیا ہے سرکار نے اپنے حکم پر چلانے کے لیے ان کی جو اپنی مطلب یہ کہا جائے کہ وہ کہتے تھے ہمارے اپنے اختیارات ہیں اپنے رائٹس ہیں اور ہم اپنے طریقے سے چلتے ہیں دنیا بھر میں کیا انہوں نے بھی موڈی کے زامنے گھٹنے ٹھیک دیا ہے دیکھیں اس بات کو اس طرح دیکھئے کہ راہول گاندی کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں بند ہوا راہول گاندی کا ٹویٹر اکاؤنٹ اس لیے بند ہوا کہ دلی کینٹ میں ایک گاؤں میں نو سال کی لڑکی کے ساتھ دلت لڑکی کے ساتھ گاؤں کیا جو شمشان گھاٹ کا پوجاری ہے اس سمیں ریپ کرتا ہے جب وہ اس گاؤں میں اس شمشان گھاٹ میں کوڑر کا پانی بھرنے گئی پانی کی پیاس کے لیے لڑکی وہاں جاتی ہے اس کے بعد لڑکی کے ہتیا ہو جاتی ہے لڑکی کے ہتیا کرنے کے بعد ہی پولیس کو انفارم نہیں کیا جاتا کسی بھی ایمبولنس کو نہیں بلائے جاتا بلکہ چپکے سے لڑکی کی لاش کو جلا دی جاتی ہے اور لڑکی کے دو انگ بستے ہیں ایک چھوڑے پاؤں کا گھٹنا بستا ہے اور ایک اس کا سر کا تھوٹا سا حصہ بستا ہے اور تب جو ہے انگامہ ہوتا ہے اور راہول گاندی وہاں جا کر یہ کہتے ہیں کہ اس کے جو ماباپ ہیں جو پیڑی تھے ہیں ان کو ڈھانڈت دی رہے ہیں اور وہ فوٹو شیئر کرتے ہیں اب دوسری طرف آپ جائیے نربیہ کا قتل ہوا 2012 میں اس کی ماں کی اور باپ کی فوٹو سب جانتے ہیں سب پیچانتے ہیں یہ اس کی ماں ہے یہ اس کی باپ ہے یہ دوارکہ میں کہاں پر رہتے ہیں مہاویر یعنی جو جگہ ہیں وہاں پر کہاں پر رہتے ہیں اس گھر کو لوگ دکھاتے ہیں یہ والا گھر ہے نربیہ یہاں رہتی تھی تو اس کو آپ شیئر کرتے ہیں اس کو ٹی وی پر دکھاتے ہیں تو اس کو دکھانا جو ہے پراد نہیں ہے بلکہ جو نو سال کی مجلوم لڑکی مری ہے اس کا جو ہے اس طرح کا اس کے ماباب کے ساتھ اگر فوٹو شیئر کرنا ایک اپراد ہے تو ہندوستان میں اس لیے میرا ماننا ہے کہ ٹیٹر جو ہے ایک طرح سے ریپیسٹوں کے سمرتھن میں ہیں اور ریپ وکٹیموں کو دکھانے کے خلاف ہے بھارت میں سی آر پی سی میں ایک پرویزن ہے وہ سیکشن جو بعد میں جوڑا گیا تین سو اٹھائی سے جس میں ہے کہ آپ ریپ وکٹیم ہوتی ہے یا مائلہ جو ہوتی ہیں ان کی آپ جو ہے فوٹو دکھائیں نہیں سکتے ان کے بارے میں نام نہیں بتا سکتے اور اس لیے ہمیشہ کیے جاتا ہے کہ نام بدل کر دیا ہے جس میں ایک بہر نام جو ہے دوسرا کر دیا ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کر کہیں پر بھی کسی کانون میں ہندوستان میں نہیں لکھا کہ کسی جو مظلوم ہے جس کے ساتھ یادنا ہوئی ہے جس کا قتل ہوا ہے جس کے ساتھ بلتکار ہوا ہے اس کے ماں باپ کو اس کو گھر کی فوٹو کل کو تو یہ ہوگا کہ جی ریپ کاؤں ہوا یہ لکھنے کی جگہ آپ ڈلی میں ریپ ہوا یا ہاتھ رس میں ریپ ہوا یا ناو میں ریپ ہوا وہ جگہ بھی نہیں لکھیں گے آپ لکھیں گے اجیات اسطحان پر ایک اجیات یورتی کے ساتھ اجیات لوگوں نے ریپ کر دیا اور اس خبر سے کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ جو ہے ایک طرح سے ہندوستان کی جو ٹوٹر کی بدھی ہے اس پر ہسنے والی بات ہے اور اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ ایک دن ٹوٹر کا بہشکار کرنا چاہیے اور دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے کسی بھی میڈیا کے گلام نہ بنو ٹوٹر کیا ہے ٹوٹر ایک میڈیم ہے فیس بک کیا ہے ایک میڈیم ہے واتس اپ کیا ہے ایک میڈیم ہے آپ کا جو ای میل ہے وہ پلیٹ فارم ہے جتنے بھی ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے وہ میڈیم ہے آپ کو جو ہے جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے تو اگر میں راہول گاندی کی جگہیں ہوتا تو میں راہول گاندی کی جگہیں ان کو چھوڑ کر میں بیکٹو بیسٹ جانا چاہیے کہ دنیا کا پہلا آدمی جو کی اپنی پیڑا کو بتانا چاہتا تھا وہ کیا کرتا تھا کہ وہ دیوار پر پتھر پر اکیر کر بتاتا تھا میرے ساتھ یہ ہوا تو راہول گاندی کو چاہیے کہ ایک بڑا پردہ جو ہے اپنے کانگریس کے دفتر کے باہر لگائیں اور اس میں اپنا میسیج روز لیخیں اور ٹویٹر کی آپ دیکھیں گے تھوڑے دن بار ٹویٹر کو گھٹنے بڑھ ٹیک نہ پڑیں گے کیونکہ ٹویٹر جو ہے اپنے آپ میں ایک میڈیم ہے ایک پلیٹ فارم ہے اپنے آپ میں ایک ویاپاریک سنسطہ ہے اور ایک ویاپاری جو ہے ویاپار کے حساب سے سوچتا ہے آپ نے جو کہا ٹویٹر نے کھڑے ہو کر جو ہے ٹرمپ کو بتا دیا کہ ہم تیرا اکاؤنٹ بلوک کر رہے ہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ٹویٹر کو پتا ہوتا کہ ٹرمپ امریکہ کا دوبارہ پردان منتی بنے گا تو یہ اسی ٹرمپ کے پاؤں پکڑ لیتے جب ان کو پکا ہو گیا کہ ٹرمپ ہار رہا ہے تب انہوں نے رڈنیتی کے تحت یہ کیا کہ اب ہم اس کا اکاؤنٹ جو ہے بلوک کر دیں یعنی بلکل کاروباری نظری مارے ہوئے کمارنا یہ ٹویٹر یہ امریکہ یہ بڑی بڑی فوجی جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں افغانستان میں جوتے کھا رہے ہیں افغانستان ڈہہ رہا ہے تالیبان کبجہ کر رہا ہے امریکہ گوگوگو بھی ترے دیکھ رہا ہے چین جو ہے وہاں پر جا کے جو اپنا دب دبا قائم کر رہا ہے پاکستان وہاں پر ان کی مدد کر رہا ہے ہندوستان کی سرکار پہلے چار دن پہلے کہہ رہی تھی ہم نے بڑی سفلتہ حاصل کر لیا ہماری ویدیشنیتی بڑی سفل ہو گئی ہے آج بھارت سرکار جو ہے چوئے کی طرح دکھی ہوئی ہے تو ہمیشہ جو ہے سچ وہی ہوتی ہے جو جیتتا ہے اور جیتنے والے کے ساتھ کون لوگ ہوتے ہیں باقی یہ جو بیپاری ہیں بیپاری دیکھتا ہے کس کے ساتھ ہے تو بیپاری کا ایک پرانا قصہ یاد آتا ہے کہ ایک بار نواب صاحب کا جو ہے کتہ مر گیا تو ایک آنی بڑا جوڑ جوڑ رہے ہائی شیرو میرا شیرو مر گیا بیچارہ شیرو کیا کروں میں کپڑے پھاڑ بڑ کے رو رہا تھا بے جا تھوڑے دبا نواب صاحب مر گیا وہ آرام سے بیٹھا ہوئے داتون کر رہا تھا تو اس کا دوست آیا بولا نواب کا جب شیرو مر گیا تو اسے دکھانے کے لیے تو یہ ٹویٹر جو ہے وہ ہی ہے داتون کر رہا ہے ٹویٹر ہوا جو لوگ ان کے گنام ہوتے ہیں جو سوچتے ہیں ان سے ہماری راجنیتی چلے گی ان سے ان کی راجنیتی نہیں چلتی آدھی باسی جو جنگل میں بیٹھا ہے اس کو نہیں پتا ٹویٹر کیا وہ ٹویٹر دیکھ کے ووٹ نہیں دیتا آدھی باسی کو واتشپ نہیں پتا انپڑ آجمی کو جو گاؤں کی ملین بستی میں رہتے ہیں انہیں نہیں پتا جو لوگ مسلمان ہیں جو کہ اپنی جوگی جوپنیوں میں رہتے ہیں ان کو نہیں پتا ٹویٹر کیا ہے انہیں تو اجان کے دن ہی پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے ایسی آدھی باسی جب ڈھول بجاتے ہیں تو ڈھول کی ایک تھاپ سہی بتاتے جاتا ہے ہمیں کہاں جانا ہے تو آپ کو بیکٹو بیسک کرنا پڑے گا کانگریز کو بیکٹو بیسک کرنا چاہیے اور میں نے جیسے کہا کہ اگر میں رہول گاندی کی جگہ ہوتا تو ایک بڑا بورڈ لگاتا اور روج اپنا لکھتا اور اس میں اس کی وہ فوٹو چپ تھی آپ کو میں یاد دلاوں جب ہمارا بھارت مکتی مورچہ تھا تو ہم پرچار ایسی ہی کرتے تھے ہمیں پرچار کرنا تھا ہمارا نہیں چھاپتے تھے خبر تو ہم نے کہا جی ہم نے گوبارے اڑائیں گے اور گوبارے ہم نے گیس کے اڑائے انڈیا گیٹ پہ اور اس کے ساتھ ہمارا میسے تھا ایک لائن کا کہ یہ فلانی بات ایسی ہے وہ گوبارے دور دور تک گئے ہر اخوار میں دنیا میں فوٹو چپی جب ہمیں جو ہے سگرٹ کا ویروت کرنا تھا تو میز سگرٹ آئی تھی میز وہ اس کی سگرٹ کے بارے میں ڈالویاں نے کہا کہ یہ سگرٹ جو عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے ہے تو ہمیں اس کا ویروت کرنا تھا تو ہم نے آٹھا ٹوٹ کی لمبی سگرٹیں بنائی اور چھوٹے بچوں نے بروت کیا اس کا اور ہمارا نعرہ تھا کہ اگر پاپا کے لیے سگرٹ ہے ممی کے لیے سگرٹ ہے تو بچوں کے لیے سگرٹ کیوں نہیں ہے اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تیس مہی کو ہم نے جب یہ وہ کیا ڈیموسٹریشن تو ٹائمز میکزین کے فرنٹ پیج پر یہ چھپی فوٹو اور تب یوں انڈوں نے تیس مہی کو اگر آپ کے دماغ میں کسی بھی چیز کو نئے طریقے سے سوچ کر جاری داری کرنی ہے یا اس کو آگے بڑھانا یا اس کا پرچار کرنا اگر آپ کرو گے تو آپ اس میں سفل ہوگے ادر وائز آپ ان کے گلام بن کر رہا ہوگے تو یہ آپ پر دھونجم آتے رہیں گے اور کسی بھی بڑے بڑے جو بزنس میں ہوتا ہے اس کا سمجھ دیجئے اس کا دیوتا پیسہ ہے اس کا دیوتا لوگوں کی آزادی نہیں ہے لوگوں کی سوطنترتہ نہیں ہے دیش کی افکاس نہیں ہے دنیا میں سمانتہ نہیں ہے وہ ایک شوشک ہے پونجی وادی دھاچے میں ان کا ایک ہی کام ہے کہ لوگوں کو کیسے ایکسپلائٹ کرو اور سرکار بھی ایکسپلائٹ کر رہی ہے اور وہ بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں تو دونوں کا ورگ چریتر ایک ہے اور اس لیے جو لوگ سوچتے ہیں کہ ٹوٹر سے ہم کرانتی کر دیں گے ہم وٹسپ سے کرانتی کر دیں گے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہتھیار ہو سکتے ہیں لیکن دماغ آپ کونہ چاہیے طریقہ آپ کونہ چاہیے تب آپ کی بات پہنچے اچھا ابھی جو ایک خاص بات جو آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں سوال آیا وہ یہ کہ اس وقت تک پولٹیکل کرنٹ میں دو چیزیں چل رہی ہیں یو پی کے الیکشن نزدیک ہیں پنجاب میں ہونا ہے تو خیر اور یعنی وہ یہ کسی پارٹی کے فیور میں نہیں لیکن وی جے بی کے اگینسٹ وہ کیمپین کر رہے ہیں دوسری طرف وہ وہ ایلیمنٹس جو جنتر منتر پر مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جو انہوں نے نعرے لگائے اور اس کے خلاف کوئی خاص کارروائی نہیں ہوئی وہ ایک الگ ایک چیز ہے جو سمجھنے کیا لیکن وہ ہندو تبوادی طاقتیں پھر سے ووڈوں کو پولرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں بی جے پی کے لیے دوسری طرف کسانوں کا فرنٹ ہے جو بی جے پی کے خلاف کام کر رہا ہے یہ مل کر کہ کیا کچھ بننے والا ہے کیا کچھ ہوگا ایسا ہے آپ ایک بات سمجھ دیجئے ڈلی پولیس کو آپ ڈلی پولیس مر سمجھئے آپ یہ مانن کے چلیے کہ ڈلی پولیس راشتر صحرم سیوک سمجھ دستا ہے ان کا سوچ راشتر صحرم سمجھ دستا ہے ان کا سوچ فاسسٹ ہے یہ جو ہے ہر گریب کے خلاف ہر اس آدمی کے خلاف ہیں جو بی جے پی کے خلاف ہیں یہ آپ کے میرے سب کے خلاف ہیں اور اسی لیے اگر آپ جس دن یہ سوچاں شروع کر لیں گے کہ یہ ڈلی پولیس کا جوان جو ہے یہ آر ایسس کا آدمی ہے آپ کو سارا پتہ دل جائے گا جس طرح ہیں آپ اس سوچ لو آپ کے جواب میں ایک دن ایک منٹ میں ساری چیز سب کچھ ساف ہو جائے گی عام طور پر یہ جو کونسٹیچوشنل باڈیز یا کونسٹیچوشن کے تحت کچھ چیزیں کام کرنے والی ہیں وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کونسٹیچوشن کا ان پر کوئی اثر نہیں رہا ہے اثر ہے ان کے پاس بی جے پی اور آر ایسس کا آپ یہ بات پوروی دلی میں جو دنگے ہوئے تھے دوزار ایک کس میں ٹرمپ کے آنے کے باڈ تو اس سمیں دنگوں میں جو پولیس کی بھومی کا رہی ہم نے خود دیکھا کہ بہت جگہیں میرے پاس بہت ساری ویڈیو بھی آئیں کہ ایسے چوکھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ جلا دو پھوک دو فروری دوزار بیس میں فروری دوزار بیس میں جو دنگے ہوئے تھے پوروی دلی میں اتر پوروی دلی میں ہوتے ہیں یا جمنا پار کے دنگے ہوئے تھے تو ان کی بھومی کا یہی تھا اس کے بعد جیسے انہوں نے جو بی جے پی کے لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کو ہٹا دیں گے ہم ان کو سبق سکا دیں گے آپ دیکھتے ہیں جنہوں نے گولی مارو گدھداروں کو ایک کو منتری بنا دیا ایک کو وائی پلس سیکیورٹی دی دلی پولیسی تو دے رہی ہے جنہوں کے لئے ہر کانون ہے آپ دوستوں آئیں گے آپ کو سب کو آئی کارڈ ہوں گے آپ یہ نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے بس میں بیٹیں گے بس میں ہی اتر جائیں گے بس میں ہوتریں گے ہر چیز ان کے پر ان سے جو لوگ ملنے جاتے تھے ان کو روکتے تھے پریس والوں کو روکتے تھے ملنے کیوں گئے جب سانسد گئے تو ان کو ملنے سے روکنے کی کوشش کی انہوں نے تو جو پولیس ہے اس کا کام یہ ہے کہ اگر آپ موڈی کے خلاف ہیں تو دلی پولیس آپ کے خلاف ہیں اگر آپ موڈی کے ساتھ ہیں تو دلی پولیس آپ کے گرام ہیں تو دلی پولیس کا ورگ چارت جو ہے لا انفرسمنٹ ایجنسی نہیں رہا بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک بھگوہ ایک برگیڈ بن گئی ہے اور اسی لئے جن لوگوں نے برے برے نارے دیئے کہ کٹ دیں گے مار دیں گے جلا دیں گے یعنی آپ دیکھیں جن کے بارے میں یہ نہیں ہے ان پر تو یو ایپی بھی لگ گیا ان پر جو ہے اور این ایسے بھی لگ گیا نورت ایسٹ میں تو جو وکٹم تھے اس کے فسادات کے ان کے خلاف یو ایپی ہے لگایا ہے میں وہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ دلی پولیس تو یہ دیکھ رہی ہے فسادات کے وکٹم نہیں ہے وہ موڈی کے خلاف ہے آج آپ کو کانون ہمارا کہتا ہے کہ بینہ آپ کی نام جانے بینہ آپ کی جات جانے بینہ آپ کا لنگ جانے بینہ آپ کا بھاشا جانے آپ کو سمانتہ کا دکار ہے لگے پولیس ایسا نہیں سوچتی پولیس سوچتی ہے آج کے سمیے میں ہندوستان میں دو ہی تنے کے لوگ ہیں پرو موڈی اینٹی موڈی جو پرو موڈی ہے وہ دیش کا دیش بھکت ہے اور جو اینٹی موڈی ہے وہ دیش کا ویدروہی ہے دیش کا چھتروہ ہے دیش کا دشمن ہے راشت کا ویروہ دی ہے اور اسے جندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے یہ اگوشت ایک نیام انہوں نے بنا لیا ہے بہت بہت شکریہ رویندر کمار جی آپ نے بہت ہی صحیح انداز میں چونکہ لوگ دھوکے میں رہتے ہیں پولیس کے بارے میں جو کچھ بتایا کہ آر ایس ایس کی برگیڈ بن چکی ہے اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ ملک پرجا تنتر سے تانہ شاہی کی طرف بڑھ رہا ہے اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی موڈی کے ساتھ ہے وہی پولیس کی نظر میں دیش کو پسند کرنے والا ہے دیش کو چانے والا ہے اور جو موڈی کے خلاف ہے وہ دیش دروہی ہے وہ انہوں نے ایک الیکت قانون بنا لیا ہے لیکن اس میں جو سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اکل آگئی ہے پیٹ پیٹ کے وہ ایک ہونے لگے اب آپ دیکھتے ہیں کہ سارا بپکش ملکہ جو ہے کھانے پہ بھی کٹھا ہوتا ہے سنسد میں بھی کٹھا ہوتا ہے راشپتی کے بعد جاتا ہے تب بھی کٹھا ہوتا ہے تو بپکش جو ہے ایک جوٹ کرنے کا کام بھی یہی پولیس اور یہی موڈی جی کر رہے ہیں اور ایک بات یہ ہے کہ آجادی کی پندرہ اگر سے والے دن ہم جب بات کر رہے ہیں تو آپ ایک چیز سمجھ لی دیئے کہ آنے والا سال یہ بات کو نردھارت کر دے گا کہ آنے والے سالوں میں ہندوستان کس طرف جائے گا اوپتہ دل جائے بہت بہت شکریہ آپ نے کنکلوٹ کر دیا مجھے اس میں کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنے والا شکریہ جائے بھارت جائے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر جارور شیئر کریں